شہر میں اغوا کی موجودہ اور سابقہ وارداتیں والدین تشویش کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر بچوں کے معاملے میں غفلت کا شیکار کیوں شمس آباد کا نننا چھ سالہ محبت علی گھر سے کوئی چیز لینے نکلتا ہے اپنی حوض کی پیاس پچھانے کی تاک میں بیٹھا سولہ سالہ شخص چڑیا کے بچے دلانے کے بہانے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے ننے محبت علی کو کیا معلوم کہ یہ درندہ اسے اپنی حوض کی بھینٹ چڑھانے لے جا رہا ہے وہ اس کی خواہش نہیں بلکہ اپنی گھناؤنی خواہش کی تکمیل کرنا چاہتا ہے معصوم محبت علی کو یہ درندہ مسجد کے اوپر چار دیواری پر لے جاتا ہے اور اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالتا ہے بچہ رو رو کر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی کہانی سناتا ہے والدین پشے مان ہوئے اور پریشانی کی عالم میں تھانے پہنچ کر درخواست دیتے ہیں پولیس بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے درندہ صفت لوگوں سے والدین اپنے بچوں کو محفوظ کیوں نہیں رکھ پاتے کہ آپ نے بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو ایسے درندوں سے بچانا والدین کی اولین ذمہ داری نہیں پروگرام جرم انجام کے ساتھ میں ہوں تاریخ حفیظ ہمارے معاشرے میں بدفیلی اور جنسی تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس میں کسی قانونی ادارے کا قصور نہیں بلکہ قصور ہمارا اپنا ہے کیونکہ ہم نہ تو اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں اور اکثر اوقات والدین غفلت کے مرتقب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچہ جیسے ہی آنکھ سے اوجھل ہوتا ہے جنسی درندہ ان کو اپنی حوض کی بھیٹ چڑھاتا ہے ایسا ہی واقعہ شمس آباد شادرہ تھانے کے علاقے میں پیش آیا جہاں پر ایک معصوم کو ایک ننی سی خواہش پوری کرنے کے لیے لے جایا گیا اور لالچ دے کر اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا گیا بچے کے ساتھ زیادتی کی بدفیلی کی مسجد کی چھت پہ لے کے گیا سمسان جگہ پہ لے جانے کے بعد اس شخص نے بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور بچے کی آپ عمر دیکھیں یہ بچہ ہے اس بچے کے ساتھ اس نے بدفیلی کی یہ معصوم ہے اس کو کچھ پتا نہیں اور اس کو کہا کیا تمہیں چڑھیا کے بچے دلاتا ہوں جس طرح سے چھوٹی موٹی خواہشی ہوتی ہیں اکبر صاحب نے بڑی دلیری سے بڑی طریقے سے بڑی ٹیکنیک سے اس کو ہینڈل کیا یہ بچہ بول نہیں پا رہا زیادہ بات نہیں کرتا لیکن اتنا ضرور بتاتا ہے کہ ہوا کیا ہے کیا نا کی نا پتر تیرا محبت علی محبت علی اچھا محبت علی کی ہو ایسی اس دن کون ملے ایسی کون دیکھ کے گیا ایسی دنوں دس پتر شاپاش صحیح دس بتاؤ 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 دس ہو نا ساجد ساجد لے کے گیا کتھے لے کے گیا مسجد مسجد تے کی کیا سی تنوں نے چلنا دے بچے دو کی دو آمانگا چلنا دے بچے چڑیا دے بچے تو انہوں کیا سی کے میں چڑیا دے بچے لینے کتھے ملے ایسی ساجد تنوں کر دے بار اللہ رکھا میرا نائے سارے میری بچی دے میرا بچہ باہر بیٹھے حسان پارک شمشاباد میں رہنا لائے اُتھو ایک لڑکا آیا ہے بچے نو لائے کے دے کہنا ہے کہ ہا میں تنوں چڑیاں دے بچے دے ہاں بچہ میرا نالٹو روپے آیا ہے بچی وی دو روپے گیا بچی نو کھلا رگیا تھا لے مہجے دے کھول دروازے کے بچے نو اتلی منزل دے لیا گیا ہے اکبر صاحب چونکہ اس کے تفتیشی بھی تھے اور ابھی سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں تفتیش کا تک پہنچے اور اس کے دعویٰ اس کو گرفتار کرنے میں اکبر صاحب کے کاہم رول ہے اکبر صاحب کس طرح سے گرفتار کیا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد اکبر احسین اور رحمہ انویسیگیشن ساتھا رہا تم آنچاری نے وی دو انی کو مقدمہ چھے سو چتاری بڑھا انی جرم ترسو ستر میرے نام آرک کیا بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی میں نے پوری طور پر مقدمہ درجوڑے کے بعد بدہی سے راپتا کیا بدہی کے گھر گیا ہوں بدہی کو ساتھ لیا جاؤں بچے نے مجھے بتایا فروکیاں مجرل اللہ سارکنوڑی میں ناصر صاحب یہ کیا معاملہ ہے بچے کے ساتھ اس بدفعلی کی کوشش ہے نہیں جی اس میں یہ ہے کہ شمس آباد کا علاقہ ہے جی شادرہ میں ہمارے بات یہاں پہ اللہ رکھا نامی بندہ ہے اس کا بیٹا ہے اس کی عمر ہے تقریباً کوئی چھے سال سال کے قریب ٹھیک ہے پانچ چھے سال کے قریب ہے وہ گھر سے باہر نکلا ہے تو ایک اور لڑکا تھا جس کی عمر کو تقریباً پانچ سوڑہ سال کے قریب اس نے اس کو ساتھ لے لیا اور بچے کو بہلانے پس لانے کے لئے اس نے کہا کہ جی آئے ہیں آپ کو چڑیا کے بچے دلاتا یہ بچے زارے مطلب شوق ہوتا ہے جی برکل ڈیفنیٹلی وہ بچے اسی چیز سے ہے وہ رہو سکتا ہوتا کس چیز تھے لیا کے گیا موٹسائیکل تھے سائیکل تھے پیدل 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 کنیک دور ہے مسجد جتھے لیا کے گیا کول کے کول ہی سی انہوں نے پھڑیا ہے وہ دکلو چھڑا کے تو نس گیا ہے اتے جا دے وہ گیا ہے دے بچے دی نکر اتری دے اتے اتھو چوک گے تے ساڑے کار چھڑے کے چلا گیا ہے میں ادھر گیا ہوں جا کے موقع برادہ کیا موقع برادہ دیکھنے کے بعد سین میں اس جگہ پہ پڑی ہوئی تھی مسجد کا سین تھا یہ چھت اوپر دوسری منزل ادھر بچے دوسری منزل یعنی وہ مسجد کی چھت نہیں تھی بلکہ دوسری منزل برامدہ تھا بڑے کبرا تھا کبرا تھا اچھا فیر کی کیتا ہوں نے انہوں نے شنوار شنوار اتاری اچھا تے اس تو بعد کسی نے بلائے نہیں تو انہوں کیا نہیں کرکی کردہ پہ کیا تھپڑ تو پڑ مارے ہوں نے اچھا تے اس تو بعد واپس ہڑ گیا گھر دے کون یہ کہہ کہ وہ سامنے مسجد ہے جی وہاں پہ لے گیا چھت پہ چھت پہ لے جا کے اس نے بچے کے ساتھ بدفیلی کی ہے اٹیمپٹ نہیں ہے بقاعدہ بدفیلی بدفیلی ہے جی بدفیلی ہے مسجد کی چھت پہ وہ پھر جو وہ رساء ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں یہ فوری طور پر ایف ای آر درج کی ہے اس رات پہ بارش وغیرہ ہو رہی تھی رات کو بھی ہم نے اس کو ٹیک کرتے بندہ جو ہے وہ ان نون تھا تب تک کیونکہ بچہ کو پانچ سال کا بچہ ہے اس کو اس کا نام کا کوئی آئیڈیا نہیں تھا حلکی سی شناخت تھی اس کی اس تو بعد میرے بچے نے دستیا کہ میں انہوں پچھان لانگا میں انہوں چکے گے لگا فریاں دو تن گھنٹے بزار گلیاں ملے میں بڑا انہوں لبیا تو میں انہوں نہیں لبا میں نے ادھر سے تین کیمرے گلی میں چیک کی یا تین کیمرے لگے تھے لوگ کافی کٹھے ہو گئے میں نے جو رسطم نام کا ایک لکھا تھا جس نے اس کو بچے کو آکے اٹھایا تھا اسے شکر کرنے کے بعد اس کو میں نے بلایا اس کے والد آئے دوست کافی کٹھے ہو گئے میں نے اسے پوچھ جیس کی اس نے دعایا کہ ایسول یہ کا آدمی تھا وہ ایدھر کو باقی گیا ہے شمس آباد کی طرف پھر دوسرے دن اس بچے انہوں اسے مرنے پیشانے ہیں کہ اے وہ لڑکا ہے انہوں پھاڑنا ہے رات کا ٹائم تھا میں پھر صبح بارش بہت زیدہ ہو رہی تھی پھر صبح فجر کے بعد میں پھر دوبارہ کیا ہوں جا کے بدہی کو ساتھ لیا اور بچے کو لیا اور رستم کو لیا ان کو چوک میں چھم سوا چوک میں بٹھا دیا میں نے بچے کو یعنی بچے شناک کر سکے شناک کر سکے پھر رستم تھا جو اس کو دوسری گلی میں بٹھا دیا تقریباً دو تین گھٹے باد انا وہ لڑکا اندر سے گزرا انہوں نے شناک کر لیا ہم نے پکڑ لیا ایسول میں لگے گیا ہمارت کے لگتے آشا کیلی کو ہو گیا خیل کے دے فرق ہوئے آگے میں باپ کو ساتھ نہیں کتوں لیا گیا سا بچے کلی دے بچوں اس دن بھی پھر کوشش کیا ہے پھر اگلے دن صبح جو ہے وہ الحمدللہ میں اس میں کامیاب ہو گئے ہیں جو لڑکا تھا وہ نورٹوریس کے سمکا کو پندرہ سورہ سارا اس کی عمر ہوگی اس کو پکڑ لیا اور بچے نے بھی اس کو شناکت کر لیا بچے کا میڈیکل کروایا گیا اس میں بچے کے ساتھ بدفیلی جو ہے وہ ثابت ہوگی پھر انہوں پھڑ کے انہوں میں باہ کے آیا ہے سارا بچے نے پھر میں کرو لیا کے آیا ہے پھر اس بچے نے پھر میں لے کے گیاں اپنے نو تے انہیں پھر ویکھیا ہے تے انہیں دسیا کہ اے ہوئی بندہ ہے پھر میں اس لڑکے نے کیا کہ سوار کے بے اے ہوئی لڑکا ہے انہوں نے کیا کہا ہاں جی اے ہوئی لڑکا ہے تو اس تو بعد ہائی صاحب نے فون کیتا ہے وہ انہوں پھڑ کے لائے تھا اس میں جی میں نے جو بیسکلی اس میں تقریباً ہمیں چھ سات ٹیمیں جو تشکیل دی تھیں پھر سوارڈنیٹس اور بلس میرے پاس ہیں جی اکبر ایسی صاحب وہ کافی جہاں پہ عرصے سے ہیں شادرہ میں ان کے ساتھ سیبل کپڑوں میں باقی بھی تو بچے کو ہم نے اس جو ایریا ہے شمسہ باد وہاں پہ ایک چوک میں بٹھایا ہے کہ جہاں سے کوئی گزرنے والے لوگوں کو شناکت کریں محلے میں اس کو بائکس پہ لے کے پھرتے رہے ہیں اسی دوران میں ایک لڑکے کو بچے نے شناکت کی ہے جب اسے بوچھا ہے تو اس نے ایکسپٹ کر لیا سارا ودوہ کہ جی بچے کو میں نے چڑیا کہ بچے دلانے کے باہر نے اس کو لے کے گیا تھا چھت پہ اسے بدفیلی کی ہے اور چھت بھی مسجد کی جی مسجد کی چھت وہاں پہ پھر اس کے شور کی آواز آئی ہے تو سامنے جو گھر میں سے ایک لڑکا نکلا ہے اس کی عمر ہوگی کوئی ستار اٹھارہ سال کے قریب اس نے اس کو جب اوپر سے شور کی بات سنیا تو یہ لڑکا نیچے سے باگتا ہوا اس کو باگتے ہو اس نے دیکھا ہے اس بندے نے بھی اس بچے کو اس ملزم کو پہچان لیا شناکت کر لیا اس کو پہچان لیا کہ جی بھائی چھت یعنی بڑی ٹکنیک آپ نے کی کہ آپ نے ان کو بٹھا دیا چاک میں اس کو تو پتا نہیں تھا نام لوگ مقدمہ درگی ہوئا تھا تو رستم کا کیا کردار تھا اس نے صرف دیکھا تھا رستم مجھے کے رستم رکھ گیا تو مجھے کے گھر کے سب لوگ کا گھر تھا جب یہ رو رہا تھا وہ باگ کے آیا گھر سے وہ مجھے کے سنیلی کے جا رہا تھا وہ نیچے اتر رہا تھا وہ لڑکا جو ساجد نال لڑکا اس کو چھوڑ کے ساجد اس کو چھوڑ کے باہ رہا تھا باگ گیا نا زیادتی کر کے باگ گیا وہ چھوڑ ہوا تو اوپر سلے چڑھ لے لگا انہوں نے دور لگا تھی کی کیا کے لگ گیا انہیں ساری کال دس ہی ہے انہوں نے دس ہی ہے چڑی جانے بچے دو ہاں چڑی جانے بچے دو چڑی جانے بچے دو گھر سے یہ مگرگ کے اور اثر کے سینڈر کی بات ہے جب میں واپس گیا اپنے بچے کو لے کر تب نمازی آ رہے تھے تب وقع کوئی چیز نہیں تھی اچھا ذریعہ ورمائی گا کہ خصوصا زینب قتل کے اس کے بعد حکام بھی اور اس کے علاوہ قانون بھی کافی کیرفل ہے قانونی ادارے بھی تو آپ کو کیا خصوصی ہدایت ہے کہ اگر اس قسم کی کمپلین آئے تو اس پہ آپ ذرا رسک نہ لیں بلکہ فوراں کارروائی کریں اور ٹریس آؤٹ کریں جی اس کے بعد بھی ذرا زیادہ ہے لیکن اس سے پہلے بھی یہی تھا کیونکہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ بدفعلی جو ہے یہ ایک قسم کے معاشرے کے انتہائی جو جسے کہا جے کرمینل سے بھی کرمینل مائنڈ کے لوگ بھئی کرتے ہیں اس میں ہمیں ڈائریکشن ہے جو ہی اپلیکشن آتی ہے ہم اس پہ افئیہ درج کرتے ہیں اور اس کے فل فور جو ہے اس پہ کارروائی اور پلیس جو ہے ہمارا فرسٹ جو ہے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ملزم کسی طریقے سے ٹریس ہو جائے تو وہ چونکہ سینئل کی انسٹرکشنز بھی ہیں ویسے بھی ہمارا جو کانون ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں انہوں میں بڑے طریقے نال میں انہوں کیا ہے یہ بچہ نہیں ہوں پھر میں انہوں کیا اگر نہیں ہے یہ بچہ چاچو میں کیوں چوٹ بولنا ہے اس ہاڈی بلا دری دا نہیں ہے اس مل لے دا ہی ہے انہوں نے انہوں بکھیا سی انہوں نے ہی دس رہا ہے کہ اے ہوئی بچہ ہے پھر میں اپنے بچے انہوں کا فیکٹی میں کام کارتا ہے دانے کا چنگڑ بنا دیئے اس کی اس کے پیوگا نام نا ہے تھا وہ ان کی ایک قلیبے یہ مدہی رہتا ہے اور دوسری قلیبے وہ رہتا ہے ان کا رشتہ رہی ہے دور رہی ٹھیک ہے اکبر صاحب اس کے تفتیشی ہیں اور یہ بتا بھی رہے ہیں کہ بلزم کیسے گرفتار کیا یہ بچہ ہے قوم لوت کا عمل جو ہے وہ کرنے والوں کے لیے یقیناً ایک بہت بڑی سزا ہے اور حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو اس لیے عذاب دیا گیا اس لیے اس کو تباہ ورباد کر دیا گیا کہ ان میں یہ برائی عام تھی اور ہمارے معاشرے میں اس قسم کی برائی جو ہے وہ کیوں پنپ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے ہمیں اپنے اردگر نظر رکھنی چاہیے کیوں ایسے لوگ درندگی اور حوض کا نشانہ ان معصوم بچوں کو بناتے ہیں اور اس طرح سے جیسے ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ اس بچے کو کتنی تکلیف ہوگی یا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں احساس سے آری یہ لوگ جب چاہا اپنی حوض کی ایسے بچے کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے اور اس کو یقیناً شرمدگی تو ہونی چاہیے لیکن وہ جس طریقے سے جس حوض کا اس نے اس بچے کو نشانہ بنایا اس کو یقیناً سزا ملنی چاہیے کڑی سے کڑی سزا قانون کے مطابق اس کے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی اور شخص یا یہ آئندہ زندگی میں اس طرح سے کسی بچے کی معصومیت کو لوٹنے کا جواز پیدا نہ کر سکے